بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ حیریہ سے ہوگئے تو دوستو آج ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے آئے ہیں شپ آنر کالیش چورنگی سے لے کے کلندریہ چوہ تک کی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے یہاں پر جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ روڈ کے دونوں اطراب جو ہے سیوریش کی لائنیں ڈالی گئی تھی اس کی بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی اب روڈ بنانے سے پہلے جو بھی سینٹر میں جو برساتی نالا ہے اس کو چوڑا کیا جارہا ہے اور اس پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد کلندریہ چوہ سے لے کے اور سپانر کالیش چورنگی اور وہاں سے لیف سائیڈ پر آپ ٹن لیں تو فائیو سٹار چورنگی تک کا جو برساتی نالا ہے اس کی پر بھی کام آخری مرائل میں ہے تو وہاں تک اس روڈ کو بنایا جائے گا بیسے کہ یہ جو روڈ کلاتی ہے شارہ نور جہاں کلاتی ہے اور ادھر سے ہم سیدھا ٹریول کریں گے تو کلندریہ چوف اور اُلٹے ہاتھ پر ٹن لیں گے تو نیا نازم آباد اور اس سے سیدھے چلے جائیں گے تو نورت کراچی وغیرہ کے لیے آپ ٹریول کریں گے اس روڈ کی بہت بری حالت تھی اور اگر یہ روڈ اب جس طرح مکمل کیا جارہا ہے برساتی نالے سیوریج کی لائنیں وغیرہ اور روڈ بنایا جائے گا تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا جو مین روڈ آپ کا ساتھ امبر سے نورت ہیدری وغیرہ کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں سرجانی تو وہاں پر ٹریفک بھی کم ہو جائے گا اور کچھ ٹریفک یہاں سے بھی ڈائیوڈ ہو جائے گا تو کافی فرق پڑے گا اور اس روڈ کے دونوں اطراب جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سیوریج کی لائنوں کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ اب برساتی نالے پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے اس طرح کا برساتی نالہ بنا ہوا تھا جو چوکتا بنتا اور بری حالت تھی اب آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کام ہوتا ہوا آ رہا ہے تو یہاں سے ہوتا ہوا یہ برساتی نالہ کلندریہ چوک تک جائے گا آگے میں آپ کو لے کے چلنا ہوں کلندریہ چوک تک جائے گا اور پھر اس کے بعد روڈ کم برنے کا عمل شروع کیا جائے گا تو کافی ٹائم کے بعد اس روڈ پر توجہ دی گئی ہے اور اس سے پہلے سیورج کی لائن کا کام اور برساتی نالے کا اب کام ہو رہا ہے وہ مکمل ہونے کے بعد پھر اس پر روڈ کارپٹنگ کا عمل شروع کیا جائے گا جس طرح سے فائیو سٹار چورنگی سے لنڈی کوٹل چورنگی تک کا کام مکمل کیا گیا اور بہت زبردست روڈ بنایا گیا بارشوں کے دوران نہ ادھر پانی جمع ہوا نہ کوئی روڈ پر کریک پناہ آیا اسی طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی روڈ اسی طریقے سے بنایا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے نوسر بٹو کالنگی ہے اور یہ فلائی آور بریش پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے نیا ناظر بات کا تھوڑا اور آگے کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں آگے سے ویو دکھاتا ہوں یہ سکی حسن چورنگی سے آگے کی طرف اندر کی طرف آئیں گے تو یہاں سے یہ بریش اٹھ رہا ہے اور جو سٹارٹ لیا ہے اور وہ سیدھا نیا ناظر بات تک جا کے یہ بریش مکمل کیا جائے گا اس سے بھی کافی آسانی ہو جائے گی تریفک کے لیے اور آپ کو میں تھوڑا اور گھمہا کے بائک کو ایک رونڈ اور دکھا دیتا ہوں ویو میں کیونکہ مشین لگی ہوئی ہے اور کام ابھی جاری ہے ادھر بھی تو ہم نے سوچا ساتھ سے گھر آپ کو جو ہے نیا ناظر بات فلائی آور بریش کی بھی اپ ڈیٹ دے دی جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مشین کرین لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے مٹریل اوپر پہنچایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی کسی دن یہیں سے ہم نیا ناظر بات تک کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے کہ کہاں تک نسر بٹو کالونی تک کہاں تک پہنچا ہے یہ کام اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی نیا ناظر بات تھی کہ نسر بٹو کالونی سے تھوڑا پہلے سینٹر میں پلر وغیرہ بنائے جا چکے ہیں اس طرح سے اور ادھر سے بریش اٹھنا شروع ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے سیدھا جو راستہ ہے وہ نورت کراچی کے لیے جائے گا اور ہمارے رائٹ سائٹ پر سکیر سنگا کبرستان بھی ہے اس روڈ کو پر بھی کارپٹنگ کا عمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ روڈ بھی بہت بری حالت ہے اس روڈ کی بھی تو دوستو یہ تھی ایک اپ ڈیٹ شپانر کالیج سے لے کے کلندر یا چوف تک یہاں سے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زند آباد